بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون کا چیکٹر نمبر چھے اور اس کا آج ہم پارٹ ٹو کریں گے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن بیانیس ہے اس کے اندر یہ جو ڈیل کرتی ہے پروسیجر فار میکنگ ریکارڈ اور اس کے اندر آج ہم آپ کو موٹیشن اٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے یا انتقال کے تصدیق کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاگ کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل لیپ ٹو فار جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ڈیالیس ہے لینڈ ریونی ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون کی تو اس میں جو یہ ڈیل کرتی ہے میکنگ آف سچ پارٹ پریارڈیکل ریکارڈ وچ ریلیٹس ٹو لینڈ آنہ یعنی کہ اس میں جہاں ریکارڈ کی تیاری کی بات کی گئی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس پریارڈیکل ریکارڈ یا جمعبندی کا وہ حصہ کہ تیار کرنا اور اور اس نے اس لینڈ آنر کا نام لکھنا جو جس نے زمین کے اندر کوئی حق حاصل کیا ہے تو یہ ایکچولی ڈیل کرتا ہے موٹیشن آف اٹسٹیشن آف موٹیشن کو اب اس کے اندر انہوں نے سیکشن ڈیالیس کے اندر انہوں نے کچھ آٹھ دس باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ آئے سٹیپ بتاتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی زمین کے اندر کوئی حق حاصل کرتا ہے کس سٹیٹ کا وہ مالک بنتا ہے چاہے وہ بزریہ وراست اس کا مالک بنتا ہے یا بزریہ بے وہ اس کا مالک بنتا ہے یا بزریہ مارٹی گیج اس کا مالک بنتا ہے یا بزریہ حبہ اس کا مالک بنتا ہے یا کسی سٹیٹ میں کوئی شخص بطور مزارہ جس کا عرصہ جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ مویدہ ہے اگر وہ اس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس شخص کے لیے جو حق حاصل کرتا ہے بدریہ بے یا رین یا وراست یا حبا یا مزارہ بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جس دن اس نے وہ زمین حاصل کی تو اس کی تین مہینے کے اندر اس ڈیٹھ سے لے کر تین مہینے کے اندر اندر نوے دن کے اندر اندر وہ اس اپنا حق کو حاصل کرنے کی یا حصول زمین یا جو زمین اس نے خریدی ہے یا حبا ہوئی ہے اس کو یا وراست نے ملی ہے تو اس کی رپورٹ وہ اپنے متعلقہ پٹواری کو کرے گا اور اس کے بعد انہیں آگے تین چار باتیں اس کے اندر مزید کی ہیں اب پٹواری جو ہے اس بندے کا جو رپورٹ ہے زمین کی خریدنے کی یا اس کا جو زمین خریدنے کا حق ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ اپنے پاس روزنامچی کے اندر درج کرے گا جو اس کو طریقہ بتایا گیا ہے اس حصب زابطہ طریقے کے مطابع اس کے بعد وہ جو پٹواری اپنے روزنامچے میں درج کرنے کے بعد اس رپورٹ کی ایک نقل بنا کر جو اطلاع دہندہ ہے یا جو بندہ حق حاصل کرتا ہے زمین کے اندر اس کو بغیر کسی تیز کے مفت اس کی ایک کافی فرام کرے گا تیسری چیز یہ ہے اور اس رپورٹ کی ایک نقل مطلقہ یونین ایڈمسٹریشن کے دفتر کے اندر بھیجے گا اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ یونین ایڈمسٹریشن کے اندر وہ اس دفتر کے اندر جو روزنامچے کے اندر جو رپورٹ کی نقل ہے وہ اس کو بھیجے گا کہ جہاں زمین واقع ہے اس کے بعد انہوں نے آگے آ جاتی ہے سیکشن سب کلاس ون اے اب سب کلاس ون اے کیا کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی زمین زمین کے اندر یا کسی اسٹیٹ کے اندر کوئی ملکیت حاصل کرتا ہے زمین کی بزریہ وراست اگر وہ زمین کا مالک بنتا ہے یا بزریہ بھے وہ زمین کا مالک بنتا ہے یا بزریہ رین وہ زمین کا مالک بنتا ہے یا بزریہ حبا یا گفٹ وہ زمین کا مالک بنتا ہے یا وہ کسی اسٹیٹ کے اندر یا وہ کسی زمین کا بطور مزارہ ایک سال یا ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے وہ مزارہ گری کرتا ہے یا مزاریات کرتا ہے یا اس کے اندر زمین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ جو اس علاقے کا متعلقہ سروس سینٹر ہے اس کے افسر مجاز کو جا کر کرے گا یہ جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ مینول ہے اور یہ جو طریقہ میں ابھی بتا رہا ہوں یہ ہے کمپیٹرائز اور اور وہ اگر وہ سروس سینٹر جو ہے وہ بھال ہوا یا اس کے بارے میں بورڈ آف ریوینیو نے اپنے کسی حکم کے تحت اس کو وہ چالو کیا ہو اور اس ڈیٹ کے بعد اگر وہ اس نے وہ زمین کے اندر کوئی حق حاصل کیا کسی شخص نے تو پھر اگر وہ آ چکی ہے تو اس کے بعد اس سروس سینٹر کے افسر مجاز کے پاس جا اس کی آفیشل کے پاس جائے گا اور ریپورٹ کرے گا کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے اور اس کا انتقال درج کروانا ہے اور اس کے بعد سروس سینٹر کا جو آفیشل ہے یہ آفیشل مجاز جو ہوگا اس شخص کی ریپورٹ سمکار حسب زابطہ اس کو اپنے پاس جو کمپیٹر پڑا ہے اس کے اندر جو ایپ اس کے پاس روک پڑی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو اپلوڈ کرے گا اور اس کی ایک نقل تیار کرے گا جو اس کی ریپورٹ ہے اس اطلاع دائدنا کو وہ مفت قرام کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے جی ساب کلاس ون سی اس میں یہ کہا گیا کہ سروس سینٹر کا جو افسر مجاز ہے جو آفیشل ہے وہ اس ریپورٹ کی ایک نقل جو ہے متعلقہ پٹواری جس علاقے کے اندر وہ زمین واقع ہے یا ہلکا پٹوار کو اس کی ریپورٹ بھیجے گا حسبت حسبت ذابطہ جیسے وہ پریسکرائیڈ مینر ہے جو طریقہ کار ہے وہاں بھیجے گا اور اس ریپورٹ کو پھر پٹواری اپنے رونزام چیک کے اندر درج کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ٹو کی ساب کلاس ٹو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر زمین میں کوئی حق حاصل کرنے والا شخص چاہے وہ اپنا وراست کے ذریعے ملتا ہے بے کے ذریعے رین کے ذریعے با ملتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو کوئی رائٹ ملتا ہے اور وہ شخص نہ بالغ ہے یا وہ انسانڈ مائنڈ ہے تو پھر وہ پٹواری کو اپنے حق کی جو ریپورٹ ہے وہ بزریا گارڈین کرے گا یا اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ ہے جو اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا جو ایتھورائز ایجنٹ ہے وہ شخص یہ اپنا سینٹر کے اندر آ کر سروس سینٹر کے اندر آ کر افیشل کو ریپورٹ کرے گا اور پھر افیشل جو ہے اس کی ریپورٹ متعلقہ پٹواری کو کرے گا جو اپنے افیشل کو کرے گا اور افیشل متعلقہ پٹواری کو کرے گا اگر منول طریقے سے اگر اس نے وہ زمین جو ہے اگر نبالہ کو ملی ہے یا انسانڈ کو ملی ہے تو پھر وہ جو ہے اس نبالہ کا گارڈین جو ہے وہ متعلقہ پٹواری کو جا کے اس حق کے حصول کی ریپورٹ کرے گا یعنی کہ ہم نے یہ زمین خرید دی یا مالک بن گئی یا عبا ہوئی یا وراسب ملی تیسری بات اس کے اندر تیسری جو ساب کلاس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پٹواری رپورٹ کو بعد اندراج روزنان شاہ وہ ریجسٹر انتقالات اس کے بعد کیا کام کرے گا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پٹواری حلقہ کے لئے لازم ہے کہ جو رپورٹ اس کو دفعہ حضا کے ساب کلاس ایک یا دو گتے موصول ہوئی ہو تو اس نے اس کو اپنے پاس موجودہ ریجسٹر انتقالات کے اندر اس کو درج کرے گا اور ساتھ ہی اس رپورٹ کو اپنے روزنان شاہ کے اندر لکھے گا یعنی کہ وہ دو کام کرے گا پہلے رپورٹ کو روزنان شاہ کے اندر لکھے گا اور اس کے بعد اس رپورٹ کو ریجسٹر انتقالات کے اوپر رکھے گا اور ریجسٹر انتقالات کے اوپر وہ انتقال درج کر کے پھر اس کا بھی وہ اپنے روزنان شاہ کے اندر حوالہ دے گا اور ساتھ میں ایک اور کام یہ بھی کرے گا کہ جس انتقال جو انتقال کا ریجسٹر جو پہلے موجود ہے کہ جس کا جو مالک ہے سابق مالک نے جو اس بندے کے اوپر جو ریپورٹ کر رہا ہے اس کی اوپر جو زمین اس نے بیچی ہے یا حبا کی ہے اس کا جس ریجسٹر انتقال کے اندر اس کا وہ زمین کا حوالہ یا خسرہ نمبر یا ملکی درج ہے اس کی اندر بھی پھر وہ اپنے پینسل کے ساتھ اس کی انٹری کرے گا اور اور اس کی اگر مثال کے طور پر اگر پٹواری کو یہ ریپورٹ کی جاتی ہے جو بندہ آکے کرتا ہے تو پھر پٹواری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ از خود بھی اس کو اس انتقال کے اندر درج کرے اگر اس کو وہ اطلاع دہندن نے نہیں بھی بتایا یہ اس کے نوٹس میں نہیں بھی ہے کہ اس کو سابقہ یا اپنی بھی ریجسٹر انتقال کے اندر درج کرنا ہے تو ابھی پٹواری کا پھر یہ کام بنتے ہیں اس کے اندر اس کو بھی درج کریں اس کے بعد سابقلاس فور کیا کہتی ہے سیکشن فارٹی ٹو لینڈ ایونی ایٹ کی وہ کہتی ہے کہ پٹواری جو ہے یہ نقل جو جو اطلاع دہندہ کی ہوگی اس کو اپنے آفس کے اندر کسی جگہ پر عویزہ کرے گا یعنی کہ ایک بندے نے زمین کوئی زمین خریدی یا اس زمین کے اندر کوئی یا کسی سٹیٹ کے اندر کوئی حق حاصل ہوا بزریہ ورانست ہوا بزریہ حبہ ہوا یا گفٹ ہوا یا کسی بھی طریقے جو اس کو زمین آئی اور سابقلاس بان کیتے ہیں یا ٹو کیتے ہیں تو پٹواری کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ریپورٹ اپنے روزنامجی کے اندر انٹری کرے پھر اس کی ایک نقل بنا کر عویزہ کرے اپنے دفتر میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کی گزر جاؤں اس کے بعد سابقلاس فائیب کیا کہتی ہے سابقلاس فائیب یہ کہتی ہے کہ پٹواری اگر ریپورٹ عویزہ اور درج نہ کرے تو کیا طریق کا کار ہوگا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین کو کوئی حق حاصل کرتا ہے کوئی زمین خریدتا ہے زمین خریدنے کے بعد وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے پٹواری کے پاس جا کے وہ اس کی ریپورٹ کرتا ہے اور پٹواری جو ہے وہ ریپورٹ تو اپنے پاس لکھ لیتا ہے لیکن وہ اس کو عویزہ نہیں کرتا یا اس کا انتقال درج نہیں کرتا یا ریپورٹ بھی نہیں لکھتا تو ایسی صورت میں جو ریپورٹ دہندہ ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ایک مناسب ٹائم گزرنے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ریپورٹ کو تیریری صورت میں بزریا ریجسٹر ایکنالیجمنٹ ڈیو یعنی کہ ریجسٹر پاست اس کے ساتھ ایڈی لگائے گا ایکنالیجمنٹ ڈیو اور اپنے مطالقہ جو ریمنی آفیسر ہے جو اس کو بھیجے گا تصیلدار کو یا کولیکٹر کو جیسے بھی صورت ہوگی اور ساتھ میں اس کی ایک کافی یا وہ یونین کانسل کے ناظرم کو بھی ارسال کرے گا کہ جس علاقے کے اندر وہ زمین واقع ہے اور بعد ازاں جو مطالقہ جو ریمنی آفیسر ہے یا تصیلدار ہے اس کی ریپورٹ کے اوپر کروائی کرتے ہوئے اس کو ریجسٹر انتقالات کے اندر درج کروا دے گا اب سیکشن سب کلاس چھ جو ہے یہ ریمنی آفیسر یا تصیلدار اس سیکشن چھے کے تحت جو ہے یہ انتقالات کے تستیقی دستقاط یا تستیق انتقالات کا حکم جو لکھتا ہے وہ سب کلاس چھے کے تحت لکھتا ہے اب جب ایک بند نے زمین خریدی وہ پٹواری کے پاس آیا اس کی ریپورٹ کی اور اس نے نکل حاصل کی اور اس کے بعد پٹواری نے اس کی نکل جو ہے اس کی عویزہ کی اس کو ریجسٹر انتقالات کے اندر لکھا اور لکھنے کے بعد اس نے اس کو تصیلدار کے سامنے پیش کر دیا دورے کے اوپر جو وہ تصیلدار ہوگا جو ریونی آفیسر ہوگا یا اسسسٹنٹ کولیکٹر سیکنڈ گریڈ ہوگا وہ اس انتقالات کی اس کو انکوائری کرے گا اور انکوائری کرنے کے بعد اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ریجسٹر انتقالات کی انکوائری بھی کرتی ہیں اس کے پڑتال بھی کرتے ہیں اگر کوئی غلطی اس کے اندر پائی جائے اس کو درست کرتے ہیں اور ایسے تمام حقوق جو بابت حصول ارازی جن کی رپورٹ کی گئی ہے وہ پٹواری یا پٹواری حلقہ کو کی گئی ہوتی ہے تو ان کے بابت کو انکواری کرے گا اور انکواری کرنے کے بعد جس کو انکواری کے بعد جو اندراجات یا جو انتقالات سمجھے گا کہ یہ درست طور پر درج کیے گئے ہیں تو پھر وہ جو ریونی اوفیسر ہوگا اس کے اوپر پھر وہ حکم سادر کر دے گا کہ یہ انتقالات یہ انتقال جو ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے اور اس ساتھ میں وہ جمعبندی کے اندر اس کو درج کرنے کا حکم بھی سادر کر دیتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے سب کلاس سیمن اب سب کلاس سیمن کے اندر دو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ارازی جو ہے ارازی یا ارازی کے اندر کوئی حق یا سٹیٹ کے اندر کوئی حق اگر جو حاصل کیا گیا ہے وہ بزریاں انتقال آئے اپنا وراست آئے یا وہ جو آرازی کے اندر جو حق پیدا ہوئے ہیں وہ برج یا اس میں وہ جو بندہ خریدنے والا ہے زمین اس نے اس کو بزریاں ریجسٹری خریدا ہے یا وہ اس کے اندر اس کو یہ رائٹ سیول عدالت کی وجہ سے ملا ہے یا اس کو آکمار کی وجہ سے ملا ہے یا اس کی کسی عدالتی حکم سے یا ڈگری سے ملا ہے تو یا مطلب اس میں یہ ہے کہ یہ عدالتی حکم یا ڈگری سے اگر وہ زمین کسی بندے کو ملی ہے اور اس بندے کو اور اس کا جو آرڈر ہے وہ ریوینیو آفیسر کے پاس پہنچا ہے یا پٹواری کے پاس پہنچا ہے تو پٹواری نے منوہن اس آرڈر کو اپنے پاس نوٹ کر لیا اور اس کے مطابق اس نے انتقال درج کر دیا اور پھر یہ جو ریوینی آفیسر ہوتا ہے یا تصیل دار ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی انکوائری کے بغیر کسی لیلولات کے اس کا جو عدالت کا حکم ہے حکم کے مطابق اس انتقال کو دفعہ چھے کے تحت اس کو تصدیق کر دے اور انہوں نے اس میں دوسری بات یہ کی ہے کہ جو یہ انتقالات انتقال جاؤں گے جو وراسک کے ذریعے یا عدالت کے کسی ڈگری کے ذریعے یا عدالت کے کسی حکم کے ذریعے یا جو ریزسٹری کے ذریعے آیا ہوں گے ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی انتقالات جاؤں گے جو جب ان کی تصدیق کا مرحلہ آئے گا تو پھر جو بندہ جس نے زمین خریدی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دو بندوں کو بمائے جو بیچنے والا ہے زمین اس کو اور جو وہ خود اور دو گواہ ان کو لے کر وہ تصیل دار کے دفتر میں جو اس کو تاریخ دی گئی ہے اس کی اوپر وہ ان کے سامنے حاضر ہو اور اور جب دو گواہ حاضر ہوں گے اور ان کی وہ اس کی تصدیق کریں گے ان کی انٹریز کی مندراجات کی اور ان کے خرید افروت کی تصدیق کریں گے تو پھر وہ جو اپنا تصیل دار ہوگا یا ریمینی آفیسیر ہوگا وہ ان کے اور اس کے سامنے وہ دستخطہ اٹھا کریں گے گواہ اور ان کے اوپر وہ تصدیق کر دے گا اور اس انتقال کو وہ منظور کر سکتا ہے تو انہوں نے اس سیکشن کے اندر اپنا ساب کلاس سیون کے اندر یہ بات بھی کی ہے کہ اگر گواہان میں اگر کوئی ممبر یونین کونسل ڈسٹر کونسل یا ٹاؤن کمیٹی یا کوئی اس طرح کا ممبر اگر دونوں ہیں تو ویلن گوڈ نہیں تو کم از کم ایک تو ہونا چاہیے لیکن یہ لازم نہیں ہے اگر ہوں تو زیادہ اب بیتے ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ساب کلاس ایٹ ڈیالیس کی ساب کلاس ایٹ ساب کلاس ایٹ کہتے ہیں کہ یہ انتقال جب بھی تصدیق کیا جائے گا تو اس کو لوگوں کی اور لوگوں کی کسیر تعداد کی موجودگی کے اندر جیسے یہ لکھتے ہیں جی کہ بجلسہ عام منظور ہوا یعنی کہ اس وقت لوگوں کا جس اسٹیٹ کے دورے کے اوپر ہے اس اسٹیٹ کے لوگوں کا کسیر تعداد کے اندر موجود ہونا ضروری ہے اس کے بعد ساب کلاس نائن جو ہے یہ سیکشن بیالیس کی وہ کہتی ہے کہ جمعہ بندی زرکار میں سرخ انٹری بابت منتقلی اپو درج کیا جائے یہ اس کے اوپر یہ جو ساب کلاس نائن ہے یہ اس کو ڈیل کرتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب ریونیو ایفیسر ساب کلاس چھ کے تیر کسی کلاس کو اپنا انتقال کو تصدیق کرتا ہے اور کسی حق کی منتقلی کا حسب ساتبہ حسب زابطہ حکم صادر کرتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس حکم کی نسبت ایک سرخ رنگ کی انٹری متعلقہ پٹوار کی جمعہ بندی زرکار کے اندر اس صفحہ پر کی جائے کہ جس صفحہ پر یہ ساب کا مالک جو ہوتا ہے اس کا نام بلدیت یا اس کی ملکیت درج ہے تاکہ جب نئی جمعہ بندی بنائی جائے تو اس نئے بندے جس نے خریدی ہے جو مالک جدید ہے اس کا نام جمعہ بندی کے خانہ ملکیت کے اندر آئے اور پرانے کو حضب سمجھا جائے اس کو اومیٹڈ سمجھا جائے اور ریکارڈ کی درستگی ہو سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹین سیکشن بیالیس کی اس کے اندر یہ ہے کہ تصیلدار اگر انتقال تصدیق نہ کرے بوجہ ادن دستیابی یا دیگر وجوہ تو پھر اس کو جو بندہ ہوتا ہے زمین خریدنے والا وہ کیا کر سکتا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب کسی شاکس نے کوئی زمین کے اندر یا کسی سٹیٹ کے اندر کوئی حق حاصل کیا ہے یا زمین خریدی ہے بیہ خریدی ہے یا رین اس کے آئی ہے یا اس نے وہ عبا ہوئی ہے تو اس کی رپورٹ وہ متعلقہ پٹواری کے پاس دفعہ آزا کی سب کلاس وان اور ٹو کے تحت درج کرواتا ہے اور پٹواری نے اس کی حق میں سب کلاس ٹری کے تحت اس پٹواری نے اس چیز کو اپنے پاس درج کر لیا اور رپورٹ کا ویزنگ بیا اور تین ماہ کا وقت گزر گیا اور ریونی افسر یا تصیل دار جو ہے وہ اس انتقال کو اگر وہ تصدیق نہیں کرتا اور تصدیق کا وقت گزر جاتا ہے یا اس میں مختلف صورتحال سکتے ہیں یا تصیل دار موقع پہ نہیں ہے یا اس کی پوسٹ خالی ہے یا وہ کہیں گیا ہوا ہے یا موقع پہ نہیں ہے یا جو بھی صورتحال ہے تو وہ شخص پھر اس بابت اپنے جو اس کا ڈسٹرک کولیکٹر ہوگا یا ڈپٹی کمیشنر بالفادی دیگر ہوگا اس کی حسب زابطہ طریقہ کار جو بنا ہوئے اس تاخیر کی حسب زابطہ رپورٹ کرے گا اور پھر وہ کولیکٹر جو ہے پھر وہ اس کے اوپر مناسب حکم حکم جو ہے اس حضر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس گیارہ سب کلاس گیارہ کیا کہتی ہے سب کلاس گیارہ کہتی ہے کہ ریونی افسر یہ جو ہے اس میں یہ بات کی ہے کہ تصدیق انتقال کی اطلاع یہ جو اپنا وہ پرچیزر ہوتا ہے یا زمین کا جس کو حق حاصل ہوتا ہے اس کو اطلاع کرنا لازم ہوتا ہے اور ساتھ میں یونین کونسل کا جو ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے اس کو بھی اس کی انتقال کی درج تصدیق ہونے کی اطلاع کی جانی ضروری ہوتی ہے تو تصیلدار یا ریونی افسر جو ہے جب یہ کسی انتقال کو تصدیق کرے گا تو اس علاقے کی یونین ایڈمیسٹریشن جس علاقے کے اندر زمین واقع ہے اس کا جو نازم ہے یا یونین ایڈمیسٹریٹر ہے اس کو پھر وہ اس انتقال کے درج ہونے کی اور تصدیق ہونے کی یا حقوق کی منتقلی کی اس بندے کو اطلاع کرے گا اگر ہو سکا تو اس کی ایک نقل بھی اس کو عرصہ کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن بیالیس اے اب بیالیس اے کے اندر ہے کہ ریپورٹ آف ایکیزیشن آف رائٹس اب یہ جو میں نے پہلے آپ کو طریقہ بتایا یہاں طرح یہ ہے مینول سسٹم اب اگر آپ کے علاقے کے اندر کمپیوٹرائیس سسٹم ہے میوٹیشن کے اٹیسٹیشن کا تو پھر اس کے لئے آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی زمین خرید لی اس کا آپ کو بہہ ہو گئی آپ کو وراست کے اندر آ گئی یا آپ کو حبہ ہو گئی یا گفٹ ہو گئی یا آپ کو آپ نے رین دے لی تو یا آپ نے مزارہت کے صورت اختیار کر لی یا آپ بطور مزارہ و سمین کے اندر ایک سال سے زیادہ عرصے کے لئے داخل ہو گئی تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے جس تاریخ کو وہ زمین حاصل کی ہے اس کو تین مہینے کے اندر اندر آپ کے حرکے کے اندر جو سروس سٹیشن ہے یا سروس سینٹر ہے اس کے افسر مجاز یا اس کے افیشل جو ہے اس کو اپنے حق کے حصول کی آپ نے اطلاع کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ہوگا سب کلاس ٹو یہ کہتی ہے بیالیس ایک ہی سب کلاس ٹو کہتی ہے کہ دوسری اس کے اندر کیا بات ہے کہ جب اگر یہ یہ حق جو ہے کسی نبالک نے حصل کیا یا انساؤنڈ مائن نے حصل کیا ہو یا کسی دیگر شخص نے جو موقع پر موجود نہ ہو اگر حصل کرتا ہے تو اس کی رپورٹ پھر کون کرے گا تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا منول سسٹم میں اسی طرح ادھر جو کمپیٹرائز سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی نبالک کوئی حق حصل کرتا ہے زمین کے اندر رین بیکجری ہے یا کوئی انساؤنڈ مائن حصل کرتا ہے یا کوئی دیگر بندہ جو موقع پر موجود نہیں ہے یا وہ پردہ نشین لیڈی ہے تو پھر ان کا جو گارڈین ہوگا یا جو ان کا مختیار اجنٹ ہوگا پھر وہ جا کر اس اپنے علکے کے جو سروس سنٹر ہوگا اس کا جو افیشل ہوگا یا اس کا افسر مجاز جو ہوگا اس کو جا کر حسب زبطہ اس ایکوزیشن اف رائٹ کی یا زمین کے خریداری کی یا زمین حاصل کرنے کی وہ اس کو ریپورٹ کرے گا اور اس کے بعد ساب کلاس 3 ہے کہ سروس سنٹر کا جو افسر مجاز ہوگا وہ ریپورٹ محصول ہونے پر اس کے اندراجات جو ہوتے ہیں یا اس کے جو اندر کانٹینٹس اپتی ریپورٹس ہیں اور اس بندے کی شناحتی دستاویزات جو ریپورٹ کرنے والا ہے اپنے پاس کمپیوٹر میں ان کو جو میک میں کی طرف سے اس کا ویب سائٹ جو دی گئی ہے اس کے اندر یا ویب سائٹ یا اس کے اندر جو ڈیٹا یا ایپ جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے اس میں اس کو اپلوڈ کر دے گا اور ریپورٹ کرنے والے شخص کا دستخط اور نشانیں اٹھا اپنے پاس سب کرے گا وہ بھی کمپیوٹرائز ہوتا ہے اور ملے نہیں گا اور اس کے بعد چوتھی بات جو ان ان کی ہے کہ افسر مجاز جو ہے یہ سروس سنٹر کا حق حاصل کرنے والے شخص سے معلومات لے گا پہلے وہ دو تین کام کرے گا ایک تو اس کے بعد یہ جو سروس سنٹر کا جو وہ ریپورٹ کے بعد نشانیں اٹھا لگانے کے بعد اس کے بعد اگلا کام کیا کرے گا چار کیا کہتی ہے سب کلاس فور وہ کہتی ہے کہ سروس سنٹر کا افسر مجاز ریپورٹ کرنے والے شخص سے حسب زابطہ جو اس کو معلومات دورائے تصدیق کرنے انتقال یا درج کرنے انتقال ضرورت ہیں وہ اس سے حاصل کرے گا اور اس انتقال سے متعلق کوئی اگر ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اس سے لے گا اس سے شناختی وہ جو اس کے وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی لے گا اس کے بھی اور اس کے ویٹنسز کے بھی اور اگر کوئی انتقال اگر وہ مفت درج کرنا ہے تو نہیں تو اس کو وہ اس بابت بتا دے گا کہ بھائی آپ نے اس کے اندر اتنی فیس جمع کروانی ہے اور پھر اس کو وہ ایک ڈیٹ مقرر کر کے دے دے گا کہ بھائی آپ نے فلان تاریخ کو اسی سنٹر کے اندر آنا ہے کہ ڈاکومنٹس لانے ہیں ساتھ میں آپ نے ویٹنسز بھی لانے ہیں اور جب یہ سارے لوگ جو تاریخ اس کو وہ سرویس سنٹر کا افسر مجاز یا آفیشل دے گا اس کے اوپر وہ حاضر ہوں گے تو پھر وہ جو تصیلدار بیٹھا ہوگا یا ریمنی افسر ہوگا اس سنٹر کے اندر وہ ان کی انکواری کرے گا اس کے بعد سب کلاس پائی بھی ہے کمپیٹرائی سسٹم جو انتقال کی جو اسٹیٹیشن ہوتی ہے جو کمپیٹرائی سسٹم ہے اس کے اندر سرویس سنٹر کا جو ہے افسر مجاز رپورٹ جو اس کو کی گئی ہوگی اس زمین کے حصول کی اس کی رپورٹ اور دیگر جو اندر آجات ہیں ان کو حسپس ذاتہ ان کو پبلش کرے گا ان کو شائع کرے گا اور ان کو عویزہ بھی کرے گا چھتی بات یہ ہے کہ جس طرح بیالیس سب کلاس چھے کے اندر ریوینی افسر یا تصیلدار کو اختیار ہے کہ وہ انتقال اس سب کلاس چھے کے تحت پر تصدیق کر سکتا ہے یعنی انتقال کو منظور کر سکتا ہے اسی طرح کمپیٹرائیز انتقال جو درج ہوگا اس کو بھی یہ افسر مال یا ریوینی افسر یا تصیلدار جو ہے اس کو دفعہ بیالیس اے کے سب کلاس چھے کے تحت یہ اس کو تصدیق کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر حکم تصدیقی حکم صادر کر سکتا ہے اور ساتھ ہی حکم صادر کر سکتا ہے کہ نیا انتقال کو عامدہ جمعہ بندی جو کمپیٹرائز ہوگی اس میں درج کرے کیا جا لے یعنی اس کے تحت وہ انتقال کو تصدیق کرے گا تصدیق کا حکم اس چھے کے تحت ہو دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس سیمن اب سب کلاس سیمن کیا کہتی ہے کہ کہ جب کوئی پرپرٹی جو ہے ریوینیو افسر تصیل دار مسکروہ انکواری قبل اس تصدیق انتقال اس کے بعد ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو تصیل دار ہوگا یا ریوینیو افسر ہوگا وہ جب بھی کوئی اپنا اپنا انتقال تصدیق کرے گا کمپیٹرائز انتقال تصدیق کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق سے پہلے تصدیق کا حکم کرنے سے پہلے یا لکھنے سے پہلے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر دو فریقین کا وہ انکوائری کرے ایک سے پوچھے کیا تم نے زمین بیچی ہے اور تمہارے اوپر پریشر مریشر تو کوئی نہیں ہے دوسرے سے پوچھے اور تم نے پیسے لے لی ہیں اور دوسرے سے پوچھے کیا آپ نے پیسے دے دی ہیں اور وہ سے یہ ساری چیزیں انکوائر کرنے کے بعد اور اس کے بعد وہ جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے ان کو تصدیق کرے گا یا اگر اس کے اندر کوئی نبالگ ہے یا کوئی انتقال مائنڈ ہے اس کے گارڈین سے وہ مقررہ جو انکوائری ہے وہ کرے گا اگر وہ پردانشین عورت ہے تو اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کرے گا اور اس طریقہ کو اختیار کرنے کے بعد پھر وہ انتقال کو درج کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے اور یہ انکوائری جو سات کے تحت وہ کرے گا یہ صرف ان کے لئے ان انتقالات کے اندر کرے گا کہ جس کے اندر پروپرٹی جو ہے وہ یہ بیالیس کی سب کلاس ون کے تحت آئی ہوگی بیالیس اے کی سب کلاس ون کے تحت آئی ہوگی اور اس کے علاوہ جو دیگر انتقالات ہوں گے جو پٹواری نے کسی عدالت کے ڈگری جس بندے کے ہاک میں صادر ہوئی ہو اس کے کہنے کی پار کے اوپر یا عدالتی حکم کے اوپر یا اس کے علاوہ جو حق مار یا دیگر جتنے بھی وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جن کے ذریعے عدالت حکم کرتے ہیں کہ اس کے پروپرٹی یو ایس بندے کو منتقل کی جائے یا اس کو بناسب ملتی ہے تو اس کے اندر پھر تحصیل دار کو مزید انکواری کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا عدالت میں یا عدالت کے ڈگری کے اندر یا عدالت میں حکم صادر کیا ہوتا ہے وہ بغیر کسی انکواری کی اسی طرح اس کو اپنے پاس اس کی تستیق کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنے افسر مجاز کو حکم صادر کرتا کہ اس کو کمپیٹرائز جمعبندی کے اندر اس کو انٹر کیا جائیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ایٹ اب سب کلاس ایٹ کہتی ہے کہ سپیشل انکواری کا اختیار کرنا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو زمین میں کوئی حق حاصل ہوتا ہے کوئی حق حاصل کرتا ہے بے حاصل کرتا ہے رین حاصل کرتا ہے یا حبہ اس کو ملتی ہے وراست کے ذریعے ملتی ہے اور وہ خود نہ آ سکتا ہو یا کوئی دیگر سلو تعلق اور ریونی افسر اور تصیل دار اس کی حسب زابطہ انکواری کروائیں گے اس کی اوپر کمیشن بنا سکتے ہیں انکواری کر سکتے ہیں ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں یا ان لوگوں کے وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے گا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنے کے بعد جو لوگ اس کی اندر وہ جو بٹنسز آئیں گے شادت آئیں گے پھر ان لوگوں کی موجودگی کے اندر یا ان لوگوں کی نمائندوں کی موجودگی کے اندر جو مجائز نمائندیں ہوں گے یا گارڈینز ہوں گے ان کی نمائنوں کی موجودگی کے اندر پھر انتقال کو بادست انکواری ان کو تصدیق کرے گا تو دوستو میں نے آپ کو یہ دونوں طریقے یہ انتقال کے تصدیق کرنے کے بتا دیئے مینول طریقہ بھی بتا دیا اور جو کمپیٹرائز طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کیا شیئر کریں اور میری اس اپنا چینل کو لائک کریں اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک اجازتیں اللہ حافظ بشیبورلہ